آپ سبھی کا سواگت ہے رویزون فارمنگ لیڈر میں میں رویت یاگی آپ کا ہوسٹ ہے اینڈ دوست میرے سبھی بجرگ اور کسان ساتھیوں کو میرا رام رام تو کسان ساتھیوں آج آئے ہیں ہم کرسی ویجیان کے اندر بابوگاڑ ہاپور جہاں ہل انڈیا لیمٹیڈ کے تطویٰ دان میں ایک گوشدی آئیوجیت کی گئی ہے اور اس میں چرچہ ہوگی کہ ہم جو ہے اپنی فصل میں جو پیسٹی سائیڈ استعمال کر رہے ہیں ان کا کس لیمٹ سے استعمال کیا جائے اور کس طریقے سے استعمال کیا جائے جس سے کہ ہمارے جیون میں پیسٹی سائیڈ کا گلت اثر نہ پڑے تو چلیے سنتے ہیں بلا دے دار کچھ الگ کر کسان ساتھیوں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو جہور دبائیں سبھی کسان بھائیوں کا آج میں کشیوی جانکن بابوگڑ میں ہاردک سواغت کرتا ہوں اور یہ بہت ہرش کا وشہ ہے کہ آج یہاں پہ کشک پندو میں مہلا کے سانت بہت سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو میں ان سب کا تہہ دل سے سواغت کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے HIL India Limited جو کی ایک پی ای سیو ہے وہ منسٹری آف کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کے اندرکت آتا ہے اور ہم نے آج یہاں پہ کشک گوشٹی کا آئیوجن کیا ہے اس کشک گوشٹی کا آئیوجن کرنے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں آج آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساماج میں کینسر کے پیشنٹ کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے ایسا کیوں ہوا کہ یہ بہت دس سالوں میں کینسر کے پیشنٹ کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے کہیں آپ کو تو کچھ کار رہے ہیں تو وہ کاران بھا سرکار نے جانا کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو پیسٹی سائیڈز جو دوائیوں کے استعمال کرتے ہیں جیسے اپنے کے لئے ہم دوائیوں کے استعمال کرتے ہیں اپنے کو ٹھک کرنے کے لئے ویسے کھیت میں جو کیڑے لگ جاتے ہیں ان کو کرنے کے لئے ہم دوائیوں کے استعمال کرتے ہیں ہم جو ڈاکٹر دوا بتاتا ہے کہ ایک گولی لینا تو ایک گولی لیتے ہیں لیکن جب کھیت میں آپ کو لاننا ہوتا ہے تو ڈیلر بتائے گا دو ڈھککن آپ ڈالو گے تین ڈھککن وہ جو کام گلت ہو رہا ہے اس کی جاگرکتہ کو بتانے کے لیے کہ بھائی جو ڈوز ہے اس کی کیا ٹائم ہے اگر ڈاکٹر نے بتایا کہ صبح شام گولی لینی ہے تو ویسے آپ کو کس ٹائم پہ دوہ ڈالنی ہے دوہ ڈالنے کے کتنے دن کے بعد میں فصل سے آپ کو مالو سبجی کی کھیتی کر رہے ہو کتنے دن کے بعد فصل کو توڑنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے دواز ڈالی اور کل کو آپ نے فصل کو توڑ لیا تو جہر کا ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے آپ دوہ کھاتے ہو تو صبح دوہ کھائی پھر دوپہر میں کھاتے ہو اس کا ٹائم ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ آپ نے صبح دوہ کھائی ایک گھنڈے کے بعد دوہ دوہ کھالی ایسا ہی کھیتی کے دوائیاں ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے آپ نے پیسٹیزائٹ کا استعمال کیا اس کا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے پانچ دن کے بعد چھ دن کے بعد آپ کو سبجی کی تڑائی کرنی ہے تو ان سب کی جانکاری دینے کے لیے ہم نے جو کشیو اگیانک ہیں ان کو یہاں پہ بھلایا ہے آپ لوگ ابھی تھوہ در کے بعد میں اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں وہاں پہ جائیے اور جو سائنٹس ہمارے بتا رہے ہیں اس کا گیان لیجئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے آج جائیں تو اگر ایک آدمی اس گیان کو لے کے جاتا ہے چار لوگ کو بتاتا ہے تو جو بھاہ سرکار کا ایک جو ہم کو انہوں نے دیا ہے دائی تو دیا ہے کہ آپ جا کے کسان کو جاگروپ کریں تو ہمارے دائی تو اور بھاہ سرکار کا جو مقصد ہے وہ سول ہو جائے گا ہمارے ساتھ میں ہمارے اچائیل انڈیا کے اڈوائزر ہیں ڈاکٹر رامپرگاش جی ہو آئے ہمیں ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر سائیدہ ایکس ڈیریکٹر میج ہوئے ہیں اور سرداب اللہ پائی پٹیل نمیسٹری کے ڈیریکٹر ایکسٹینشن ہے سچان صاحب تو وہ سبھی آپ اور ڈاکٹر ہنسا جن کے وجہ سے آج اس گوشٹی کا آئے ہو جن ہوا ہے تو میں چاہوں گا پہلے ڈاکٹر رامپرگھار جی سے کچھ دو شب بھولیں سر اچائیل کا جو پربندک ورگ ہے اس سب کی اور سے میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں جیسے میرے پور ساتھی نے بتایا ہے اس پروگرام کی جو جاگرکتہ پروگرام کی آوشرتتہ کیوں پڑی تو پچھلے پانچ برسوں میں دو سو بہتر جو ہے کسان یا کسان کے کھیتوں میں کام کرنے والے ویقتیوں کی مرتی ہوئی اس کا مکھے کارن یہ تھا کہ جس طرح وہ کیٹناسی دوائیں شڑک رہے تھے تو اس طرح انہوں نے ساوہدانی نہیں بڑھتی دوسرا یہ تھا کہ ویوے کون جو ہے اس کا اپیوگ نہیں کیا تیسرا جو بات میں میں آپ کو مکھے روپ سے عوغت کرانا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جو کیٹناسی دوائی ہیں ان کا قریب اٹھائیس ہزار کروڑ کا کاروبار ہے لیکن سرکار کی سب نگرانی رکھنے کے باوجود بھی قریب پندرسو سے دو ہزار کروڑ کی نکلی دوائیں باجار میں بک رہی ہیں تو یہ پروگرام اس لیے فوکس کرا گیا ہے تاکہ ایک جاگروکتہ آپ لوگوں کے اندر آئے کہ آپ صحیح اچھان صحیح دوائی خریدیں جو آپ کے ایکسٹنشن مشین دی ہے وہ جو رکمنٹ کرتے ہیں ان کو ہی استعمال کریں سمیہ پہ استعمال کریں صحیح ماترہ میں استعمال کریں کیونکہ ایویوے کھوڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہم جو چاہے ان کھاتے ہیں چاہے سبجی کھاتے ہیں چاہے ہم فل کھاتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے اور وہ نہ کیول ہمارے لیے بلکہ ہمارے پسودھن کے لیے آگلی جنریشن جو ہماری نئے پیڈی آئیں گی ان کے لیے جو پانی ہے اس میں بھی نیچے چلا جاتا ہے ہماری جمین کی جو ہے وہ کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو اس پروگرام کا مکھے دو ہمارے ہیں ایک تو جو ہم کھیٹنا سی کرتے ہیں اس کو بے پورن کریں دوسرا جو ہمارا ادھے سے یہ ہے کہ کیا ہم سمگر کھیٹ پندھن دوسری کسی پندھتی کو جوڑ کے ہم کھیٹنا سی دوائیوں کا پریوک کم کر سکتے ہیں اس کڑی کو آگے لیتے کیونکہ چار دو سو بہتر کسانوں کی یا کسان کی ہاں کام کرنے والے اس کی سرمیوکو کی مرتبی بہت بڑی سنچھام ہے تھی تو بھارت سرکار نے یہ دائیتویں جو ہے حالانکہ یہ اچائیل جو ہے کھیٹنا سی بنانے والی سنسطہ ہے لیکن ان کو یہ دائیتویں دیا گیا کہ آپ اس جاگروکتا پروگرام کو پورے دیل بھر میں لے کر جائیے سب سے زیادہ جو یہ دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں ان کا اثر ماتاؤں پر ہی ہوتا ہے اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سمیں سب ہی ہماری بہنیں ہیں کیونکہ جو سبجیاں استعمال کرتے ہیں یا فروض استعمال کرتے ہیں آج کل آپ پتہ ہے ادھک پیداوار کے لیے ہم کر رہے ہیں جرورت ہو تو بھی کرتے ہیں نہیں جرورت تو بھی کر رہے ہیں اور باقی بہت کچھ ہمارے دوستوں نے بتا دیا برمان جی نے بتا دیا رام پرکاش نے بتا دیا ہم یہ کہیں گے ماتاؤں کو اگر آپ کو شک ہے کہ سبجیوں کے اندر بیماریاں لگتی ہیں تو کوشش کریں کہ دوائی اتنی استعمال کی جائے کیونکہ کسان آج کی دیکھ میں ہماری بہینیں بھی کسان ہیں وہ کھانا بھی بڑھاتی ہے کسان کا کام بھی کرتی ہے اور سبجی بھی توڑنے جاتی ہے کھیتوں کے اندر تو پہلے تو اثر آپ کو کرے گا بعد میں مجھ کو کرے گا جو بجار میں جائے گا تو پہلے تو آپ کو بچنا ہے اس کے بعد واتاورن کو بچانا ہے جمین کو بچانا ہے پانی کو بچانا ہے اور دوسرے جب کھائیں گے تو بعد میں کھائیں گے پہلے تو اپنی جمین خراب ہوئے گی واتاورن خراب ہوگا خود کی صحت خراب ہوگی اب بعد میں میرے جیسا بجار سے جو سبجی کھری دے گا اس کو کرے گا اس لئے کوشش یہ کرو کہ ان دمائیوں کو استعمال کرو جو دمائییں ہمارے خانہ بناتے ہیں یا سبجیوں بناتے ہیں پیدا کرتے ہیں یا جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں ان کو اثر نہ کریں اور یہ باتیں بہت ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں بتائیں گے آپ کو آپ اچھی طرح سن کر جائیں اگر یہ باتیں سن کر جائیں گے پیداوار تو بڑھاؤ لیکن پیداوار ہے یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو نقصان کر کے جیبوں کو نقصان کر کے یا واتوان کو نقصان کر کے نہیں ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ کو نمشکار کرتا ہوں کیونکہ بہت اچھے اچھے لیکچر ہوں گے ہمارے ایکسپرٹ جو بتائیں آپ کو جان دیں گے ان جان کو لے کر جائیں اور اپنے آپ اس کو عمل بھی کریں دھنے بات سبھی کو نمسکار آج کے اس کارکرم میں اپستیت پرامادرنی ساندہ ساب ہمارے یچائیل کے ارگنائزرز کےوی کے کے ہیڈز اور سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے سمانت محلائیں دیکھیں آج کا جو کارکرم ہے وہ بیشیش طور سے جو ہم فصلوں میں کیڑے اور بیماریاں لگتی ہیں اور ان کو نینترم اور وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کو گیان نہیں ہوتا ہے کونسی دوا کشیز کیلئے بنائی گئے ہیں کب پریوک کرنا چاہیے ہیں تو ہم اس کا بینا بیویک کے بینا جانکاری کے اس کا پریوک کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہ ہو کر کے بلکہ ہم کو نقصان ہو جاتا ہے تو جو دوائیں ہیں اچھی ہیں اور اگر ہم کو اتھپادن لینا ہے تو دواؤں کا پریوک تو کرنا ہی ہوگا لیکن جب بات آتی ہے کہ ہم نے اتھپادن تو بہت بڑھا دیا جب دیش ستنت ہوا تو ہم لوگ بات کرتے ہیں بہت تھوڑی جنسن کھاتی بھوجن نہیں تھا آج ہمیں 130-35 کروڑ ہو گئے ہیں بھوجن کی کمی نہیں ہے کسی کو جب بھوجن ہم نے اتنا پیدا کر دیا تو اب اس کو گلوٹہ یکت بھوجن کیا ہو سکتا ہے ایسا ہو بھوجن جس میں گلوٹہ اچھی ہو رسائل نہ ہو اس میں وہ تک ہو جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے لاوکاری ہو ان سب چیزوں کو دھیم دینا ہے کہ اول یہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی کھانا ہے یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کو اسے باہر بھیجنا ہے بیدیسوں میں بھیجنا ہے وہاں سے پیسہ پائدہ کرنا ہے اور جب کہیں بیدیسوں میں بھیجیں گے پیسہ لانا ہے وہاں سے کھیچنا ہے تو ہمارے مال کی گلوٹہ اچھی ہو اس کا بہت دھیام رکھنا ہے اور اس کے لیے یہی ہے کہ جو بھی آپ رسائل کا پریوں کرتے ہیں ایک تو اپنے کھیت میں اسی رسائل کا پریوں کریں جو جس بیماری یا کیریے کے لیے بنایا گیا ہے سنسطوط کیا گیا ہے جس کی ماترہ جتنی بتائی گئی ہے اتنی ماترہ کا پریوں کریں صحیح سمیں کا پریوں کریں اور تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ جب فصل کٹنے والی ہے اس کے کتنے دن پہلے ہم کو پریوں کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے شریر میں نہ جائے تھوڑا سا واتاورن کو بچانا ہے اس کے لیے یہ بھی دھیام رکھنا ہے کہ اس کا جو ہے کتنی ہماری جمین پہ جا رہی کتنی ہماری پانی میں جا رہی ہے اس کا اثر ہماری وائیو میں کتنا ان سب چیزوں کو ہم کو تھوڑا سا دھیام رکھنا ہے تو کسان ساتھیوں آپ نے سبی وقتاؤں کو سنا اور ان کے وچار جانے کیمیکل اور فٹی لائیجر کی ادھکتہ کے بارے میں اگر ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اور میری کی ہوئی کوششت آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد میں روی کیاگی روی جون فارمنگ لیڈر سے